بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ بڑے مقصر نوٹس پہ جائے وہ تشریف لائے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچیس مئی کو دو سبائی حکومتوں پہ براجمہ چیف منسل نے چیف منسل کے پی کے اور چیف منسل جی بی انہوں نے آئین قانون اور اپنے حلف سے انحراف کرتے ہوئے اپنی سیاسی جماعت اور اپنے سیاسی آقا عمران خان کے مجرمانہ سیاسی اجنڈے کو آگے بڑھاتے اور اس کی تکمیل کے لیے تمام سرکاری وسائل کو بروے کار لائے گیا پولیس فورس کے مسلح جوانوں کو غیر آئینی غیر قانونی حکم کے تحت اس کرمینل گینگ لشکر میں شامل کیا گیا اور دیگر محکموں کے وسائل کو بھی بروے کار لائے گیا اور اس مجرمانہ سیاسی اجنڈے کو جو قوم کو تقسیم کرنے پہ مشتمل ہے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے پر مشتمل ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ وفاق پہ جو ہے وہ یہ حملہ آور ہوئے اور کیپیٹل سٹی اسلام آباد کی طرف جو ہے یہ مسلح لوگ جن کی تعداد چند ہزار تھی وہ بڑے اور اٹک ڈسٹرک میں بھی میاں والی ڈسٹرک میں بھی اور اس کے بعد اسلام آباد کی حدود پر بھی جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی اور وہاں پہ انہوں نے مسلح انداز سے جو ہے پولیس کے لوگوں کو یرگمال بھی بنایا اور ان رکاوٹوں کو جو اس کرمنل گینگ کو روکنے کے لیے پولیس نے جو ہے وہ لگائی تھی ان کو انہوں نے روکا اور پھر سپریم پورٹ میں دھوکہ دہی سے اور غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے ایک آرڈر جو ہے وہاں سے جاری کروایا جس میں ان کو راستہ ملا کے جی ان کو آنے دیا جائے اور راستے کھول دیے جائے اور انہیں ایچ ڈائن جو جگہ ہے وہاں پہ ان کو جلسہ کرنے کی جو ہے وہ سہولت پران کی جائے اس کے اوپر بھی عمل ہوا اور وہاں پہ ہم نے تیش شدہ ٹائم جو سپریم کورٹ کے محزز بینچ نے تین گھنٹے کا دیا تھا تو ہم نے پوری طرح سے وہاں پہ انتظام آگیا وہ کیے تاکہ یہ وہاں پہ اپنا جو ہے یہ جلسہ جو ہے وہ کر سکے لیکن ان کا مقصد تو جلسہ کرنا تھا ہی نہیں ان کا مقصد تو کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی کرنا نہیں تھا ان کا مقصد تو جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہو کے افرہ تفری اور انہار کی جو ہے وہ پھیلانا تھا ان کا مقصد جو ہے وہ کیپٹل سٹی کو سیز کرنا تھا ان کا مقصد جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ آکے دس فنکشنل جو ہے وہ کرنا تھا تو اس لیے وہ جیسے ہی ان کو سپریم کورٹ کے اس حکم کی وجہ سے اجازت یا موقع ملا تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم وہاں پہ جا کے کوئی جلسہ کریں گے یا کوئی ہم وہاں پہ اپنا جو ہے وہ ایکٹیوٹی کریں گے وہ سیدھے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ڈی چاپ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے ڈی چاپ میں تقریباً تین چار ہزار کے قریب لوگ جو ہے وہ جمع ہو چکے تھے آمنے سے بھی بہت سارے لوگوں نے ان لوگوں کو جا کے دیکھا ہوگا ان سب کا جو ہے وہ ایک ہی صوبے سے تعلق تھا اور وہ لوگ اس گینگ کے ساتھ نہیں آ رہے تھے بلکہ وہ اس کریمینل گینگ اس جتے کا جو ہے وہ فرنٹ تھے یعنی اب فرنٹ تھے وہ پہلے سے ایک دن پہلے سے جو ہے وہ یہاں پہ آتے تھے ہم نے وہ تمام بلڈنز اور تمام جگہیں اور وہ ہوتل جو ہے وہ مار کر لیے ہیں ہم ایک ایک کے مطلق جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں درج کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے یہ لوگ آئے تھے اور کہاں کہاں پہ جو ہے وہ یہ ٹھہرے تھے کس کس بلڈنز میں جو ہے وہ کتنے کتنے سو لوگ تھے ٹھہرائے گئے کے پی کے ہاؤس میں جو ہے وہ لوگ ٹھہرائے گئے یعنی ایک سرکاری وسائل کو اپنے سیاسی مجرمانہ ایجنڈے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنے کی اس سے اور جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ایک بری صورت جو ہے وہ کیا ہو سکتی پارلیمنٹ لوجز میں جہاں پہ پورے ملک سے جو ہے وہ میمبرز ہر صوبے سے وہاں پہ مقیم ہیں بلکہ ان کی فیملیز مقیم ہیں اور یہ کتنی خطرنات بات تھی کہ انہوں نے مسلح لوگوں کو آگے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹھوسا ہوا تھا اپنے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ لوجز میں تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ جی ہم تو جو ہے وہ ایچ آگ میں جائیں گے کوئی ہم جو ہے وہ ایچ نائن یا کسی جگہ پہ جو ہے وہ نہیں جائیں گے اور سپریم کورٹ کے اس فیصل کا بھی انہوں نے استحصال کیا خلاف ورزی کی توہین عدالت کی ہماری توہین عدالت کی درخواست کو سپریم کورٹ کے معزز بینچ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کی سماعت کی جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اس دیان کے بعد کہ ہمارے ساتھ لوگ مسلح تھے اب اس کے بعد کوئی ہماری کسی رپورٹ کی ہماری کسی ایویڈنس کوئی ضرور ترہ نہیں جاتے اگر اس کے ساتھ مسلح لوگ تھے اسے معلوم تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ فیصلے کی بنیاد کے اوپر اس نے وہاں اپنے وہ کنٹینڈنٹ پہ کھڑے ہوگا کئی بار کہا کہ اب سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی ہے اب سپریم کورٹ نے کہا کہ آجائیں آپ چلیں سب نکلیں باہر تو اس کے بعد وہ اسے چاہیے تھا نا کہ وہ سپریم کورٹ کی اجازت کے ساتھ جو جگہ مختص کی گئی تھی وہاں جاتا وہ اس کے بعد میں جو ہے وہ ڈی چوک میں پہنچ رہا ہوں وہاں پہ میرا انتظار ہو رہا ہے جب یہ وہاں کہہ رہا تھا کہ میرا انتظار ہو رہا وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا لیکن یہ لوگوں کو میسیجنگ کی جارہی تھی کہ وہاں پہ پہ پہنچ اور وہ وہی لوگ پہنچ جو یعنی ان کا جو ہے وہ اڈوانس جو ہے وہ لشکر یا گینگ کے طور پہ یہاں پہ مختلف جو کو شرکت کی راب الپنڈی سے ٹوین سٹی سے کوئی یہاں پہ نہیں ہے یہی لوگ تھے جو پہلے سے آگے جہاں پہ بیٹھے تھے اس کے اوپر آج کابینا نے بھی جو ہے وہ عوام کا بھی شکریہ ادا کیا ہے اور خاص طور اسلام آباد کے شہریوں کا کہ انہوں نے اس مدد کی اور اسی طرح سے جو ہے وہ پنجاب سے بھی اور باقی ملک سے بھی اس فسادی ایجنڈے کا کوئی حصہ نہیں بنا تو اس میں جو ان کا مقصد تھا اور جس طرح سے یہ داخل ہوئے یہ کہنا کہ ہمیں بعد میں خیال آگیا کہ جی سو فیصد گولی چلے گی ہاں میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں عبنان خان صاحب سو فیصد نہیں دو سو فیصد جو ہے وہ آپ گولی چلانے کے ارادے سے ہی آئے تھے آپ اسی لیے لوگوں کو لے کے آئے تھے آپ کو یہاں جناح ایویلیو میں آکے پتا چلا کہ آپ کے ساتھ لوگ مسلح ہیں آپ کے ساتھ تو مسلح لوگ جب آپ سوابی میں تھے جرسے میں اس کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں آپ کے سامنے لوگ اس وقت آپ کو اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اس مقشد کے لئے اور اس کے مقابلے میں پولیس کی طرف سے صرف ربڑ بولٹس اور ٹیر گیس سے اس فسادی ٹولے کو ناکام کیا گیا پولیس کی طرف سے ایک سنگل فائر تھرو آٹ پنجاب اسلام آباد وہ نہیں ہوا تو اب اس کے بعد میری یہ دیانت دارانہ رائے ہے کہ یہ ایک کریمینل ایک ہے یہ کوئی سیاسی بیانیاں کوئی سیاست کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یہ کوئی جمہوری مارچ نہیں تھا تمام ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں یہ بات ہم ثابت کریں گے یہ کوئی جو ہے وہ سیاسی جلسہ جلوس یا سیاسی پروگرام نہیں تھا یہ ایک مجرم نہ فیل تھا یہ ایک فتنہ اور خساد مارچ تھا یہ ناسور ہے قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے اس لیے یہ ایک کریمینل ایکٹ ہے جو پاکستان پینل کورڈ کے تحت قابل سزا ہے میں نے آج تجویز رکھی ہے کیبنٹ کے سامنے کہ اس کا مقدمہ درج کرنے کی اجازت دی جائے اور اس کرمینل ایکٹ میں چیخ منسٹرز ہو یا پی ٹی آئی کے جو فیصلہ کرنے والی کور کمیٹی ہے اس کے ممبرز ہو عمران خان کی ذات ہو جو جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں جو اپنی میٹنگز میں گفتگو کرتے رہے ہیں جس طرح سے وہ میسجر کرتے رہے ہیں جس طرح سے لوگوں کو ٹیلی فون پہ ہدایات دیتے رہے ہیں وہ ہر چیز موجود ہے یہ ان جو ثبوت ہے اس سے یہ انکار نہیں کر سکتے یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ بات جو ہے وہ ہم نے نہیں کی کہ جب ٹی گراؤن جو ہے ٹی چوک جو جب وہ پیک ہو جائے گا اور اس کے بعد جب ہم جائیں گے تو پھر دکا لگائیں گے اور جو ریڈ زون ہے اس کو توڑ دیں گے یہ ان کی میٹنگز ہی گفتگو ہے کہ جب ریڈ زون بریک ہو گا تو جو آگے سمبل آف جو ہے وہ سٹیٹ بلڈنگز ہیں یا وہ کمپرومائز ہو جائیں گی اور گورنمنٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی یا پھر یہ ہے کہ وہاں پہ تائنات لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جن لوگوں کی ڈیوٹی ہے جس فورس کی ڈیوٹی ہے سب کو معلوم کریمینل ایکٹ ہے یہ جرم ہوا جو پاکستان پیڈل کوڈ کے تحض قابل سزا ہے اس لیے میں نے یہ تجویز رکھی ہے کیونکہ اس مقدمے کی اجازت جو ہے وہ فیڈر گورنمنٹ سے ریکوائر ہے کمپیٹنٹ آتھارٹی جو ہے وہ فیڈر گورنمنٹ کیبنٹ ہے اور میں نے یہ تجویز رکھی ہے کہ اس کا مقدمہ درچ ہونا چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن اور اس کمینل گینگ کے جو سرگنہ ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کو گرفتار ہونا چاہیے اور انہیں پروسیکیوٹ ہونا چاہیے کیبنٹ نے ایک کیبنٹ سب کمیٹی جو ہے وہ انہوں نے تجویز پوری طرح سے انیلائز کر لے اور اگر وہ تجویز یا وہ موقف جو میں نے اختیار کیا ہے اس میں وزن ہے تو پھر یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنی رائے سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کیمنٹ کو جو ہے وہ آگا کرے گی اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی کیا ہے کہ اس میں کوئی یعنی ان کی ہی اپنی ٹیلی فون گفتگو میں ان کی اپنی میٹنگز میں ان کی اپنی ویڈیوز میں آئی ڈیو ویڈیو جو ایویڈنس ہے اس سے ہی ہم ثابت کریں گے ہم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کریں گے اپنے پاس سے ہم کوئی نہیں گئیں گے جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے کیا کرنے جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ مقدمہ یہ درج ہوگا اور اس فسادی ٹولے کو جو ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانے میں طلاع ہوا ہے جو قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے قوم کے جوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اسے قرار واقع جو ہے وہ سزار میں لے گی اور ان کو جا وہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا میں اب مولانا سلمانور صاحب سے پانگوارتی کو اپنے بات کریں اس کے بعد قائرہ صاحب بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے پروسیکیوٹ ہوں گے ان کو جوابان لے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ دوام حضرات کا شکر گزار ہوں اور جامعہ بات کی ہے ترانہ صلی اللہ خان صاحب نے بنیادی بات یہ ہے کہ آئین اختیار دیتا ہے احتجاج کا اور جو آئین اور کانوم کے دائرے سے نکل کر احتجاج کرے تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی کہ وہ آئین کے تحت دیئے گئے انسانی جانوں کا تحفظ اور عوام کے آزادی کا حق اس کو برقرار رکھتے ہوئے ضروری اتابات کریں ہم نے بھی آزادی مارچ کیا ہم نے بھی ملین مارچ کیے آج بھی وہ آزادی مارچ گواہی دے رہے ہیں کہ انسانوں کا وہ سمندر جو کراچی سے روانہ ہوا اور اسلام آباد تک پہنچا اس نے سکول کے بچوں کو بھی راستہ دیا اس نے ایمبولینسز کو بھی راستہ دیا سندھ کے اندر عوام نے پھول نچاور کیے اس آزادی مارچ پر پنجاب کے اندر عوام نے پھول نچاور کیے اس آزادی مارچ کے کرنے والوں پر اسلام آباد نے اس کا استقبال کیا اور یہاں پر بھی تیرہ اور چودہ دن جس نظم الضبط کے ساتھ پاکستان کے وہ آزادی مارچ میں شرکت کرنے والے وہ اس کی مثال شاید پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر آپ کو نبی دے یقیناً ہر شخص اگر احتجاج کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے وہ حقوق ہوتے ہیں جو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ حق مجھے آئین نہیں دے رہا یہ حق مجھے قانون نہیں دے رہا حکومت نہیں دے رہی اس کی لئے وہ جد جہد کرتا ہے اور جمہوریت میں اس کی بہت ساری مثال جمہوریت پسند سیاسی لوگ وہ احتجاج بھی کرتے ہیں لیکن اگر احتجاج کا ترز عمل یہ ہو کہ جس طرح مسلح گروہ پاکستان کے اندر وقتل فوقتل اٹھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین ہمیں حق نہیں دے رہا اور ہم کسی راستے سے بھی ہمیں حق نہیں مل رہا تو ہم بندوق اٹھائیں گے اس کی مثال آپ کو قبائل میں بھی ملتی ہے اس کی مثال آپ کو مذہب کے نام پر بندوق اٹھانے والوں میں بھی ملتی ہیں اس کی مثال آپ کو قوم پرست لسانیت کی بنیاد پر بندوق اٹھانے والوں کی بھی ملتی ہیں تو جس طرح وہ لوگ آئین اور کارون کے خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ادارے ان کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں عمران خان کا یہ احتجاج جو خود تسلیم کرتا ہے کہ وہ مسلح بھی تھا اور آج پیشگی اس کا وزیر آلہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان مجھے کہے گا تو میں فورس استعمال کروں گا دو ہزار چودہ کے اندر بھی ایک وزیر آلہ نے سوال نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا اور اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی آج پھر فورسز کو استعمال کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت کی کہ ہم سٹیٹ کے ریٹ کو بہر صورت قائم رکھے اور ہم بہر صورت سٹیٹ کے ریٹ کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے بحیثیت حکومت کی تو پھر اس میں ہم اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہیں ہم کسی کو احتجاج سے نہیں رکھتے اور جس طرح عزیز داخلہ صاحب نے فرمایا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ احتجاج ہوتے ہیں اگر کسی کے خلاف کوئی ایسا اقدام ہو جو پبلک کی نظر میں نہ قابل قبول ہو نہ قابل برداشت ہو تو عوام کی طرف سے ردی عمل آتا ہے آپ نے دیکھا کہ نہ اس دن عوام کی طرف سے ردی عمل آیا اور نہ آج تک عوام کی طرف سے ردی عمل آ رہا ہے یہ شخص روز چیختا ہے روز چلاتا ہے اپنی بیبسی کو بھی وہ جانتا ہے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ اسلام آباد نہیں آئے گا اس لیے وہ زیر غور لاتا ہے ان چیزوں کو جو حتمی اعلان کر چکا ہے کہ انہوں نے فلور آف تی ہاؤس اسمبلیوں سے استیفے دیئے اور اب وہ دوبارہ اپنے پارٹی کے اندر اس بات پر بھی غور کر رہا ہے کہ وہ اسمبلی میں آ کر دوبارہ بیٹھے ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سب کو اس کے حق ان کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آئین کے تحت چلے قانون کی حکمرانی ہو اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لے اس کو آئین کے دائرے کے اندر پاکستان کے لوگوں نے رخصت کیا ہے آج بھی ہم اسی پر قائم ہیں اس طرح کے اسلحی کی بنیاد پر اگر وہ ایک صبائی حکومت کے ذریعے اسلام آباد کی حکومت کو دھمکائے گا اور قانون حرکت میں نہیں آئے گا تو پھر مشکلات بڑھیں گی اور ہم کسی صورت بھی پاکستان کو مزید مشکل میں ڈالنے کیلئے تیار نہیں ہے جس طرح رانس صلی اللہ خان صاحب نے کہا کہ یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے یقیناً بغاوت کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے حوالے سے جو گزارشات انہوں نے کیونٹ میں پیش کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ جب اجازت مل جائی تقریباً اتفاق تھا اس حوالے سے بھی لیکن جو ہدایات کیونٹ کی طرف سے آئیں گی تو اس پر بھی عمل درامت کیا جائے گا میں یہ بھی سمجھ دا ہوں کہ پاکستان کا کوئی طبقہ نوجوان ہوں اسادزہ ہوں وکلاہ ہوں کسی بھی شوہ میں سے تعلق رکھنے وائے حاصل ہے لیکن انہوں نے اپنے دونے حکومت میں پشاور اسمبلی کے باہر جب اسادزہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے انہوں نے شیلنگ کی بکتربن گاڑیوں کے نیچے اسادزہ کو اور شیلنگ کی رمضان المبارک کے اندر خود تو ان کا کردار آپ دیکھ چکے ہیں کہ نہ وقلا کو انہوں نے احتجاج کیلئے چھوڑا نہ اسادزہ کو انہوں نے احتجاج کیلئے چھوڑا نہ ملازمین کو انہوں نے احتجاج کیلئے چھوڑا ایک چھوڑا ایسا چھوڑا ایسا کھوڑا چھوڑا 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 جو اندھیر نگری اس وقت اور بدانتظامی اداروں کے اندر اروج پر ہیں ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے دور لگا رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ہمسائیوں کا اعتماد بحال کرے کس طرح ہم اپنی معیشت کو دوبارہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم پر بھی پریشر ہے ہم سے لوگوں نے امید رکھی ہے اور ہم ایک بات کا اعتماد دلاتے ہیں کہ ہم وہ اقدامات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو سکون کی راحت کی اور اتمنان کی زندگی ان کے لئے وہ ماحول دے امن کے حوالے سے جہاں ذمہ دار ہیں ادارے انشاءاللہ ہم تمام اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ حکومت وہ حکومت کے تصور سے ہی حکومت کرے گی ہم پہلی بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے جہاں امن کا مسئلہ ہوگا جہاں معیشت کا مسئلہ ہوگا ہم برپور قانونی اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ریٹ آف دی سٹیٹ کو قائم رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں یہ کریں